السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے دو ہفتوں سے آپ سب لوگ دیکھی رہے ہوں گے کہ پاکستان کی رہنے والی آئیشہ نام کی اس لڑکی کی شادی فنکشن کی ویڈیو جس میں اس نے ایک پولڈ سونگ پر ڈانس کیا ہے اور پھر اس کو اپنے اسٹرگرام پر بھی اپلوڈ کیا کچھ ہی دیر میں اس کی وہ ویڈیو اتنی وائرن ہوئی اتنی وائرن ہوئی کہ اس لڑکی نے محیث تین دن کے اندر اندر دو کروڑ روپے کما لیے اب دیکھنے میں تو دوستو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی بہت زیادہ بلندیوں پر پہنچ گئی بینہ کچھ کیے ہی یہ پوری دنیا میں فیمس بھی ہو گئی اور کروڑ پتی بھی بن گئی اب تو اس کی زندگی سکسیس ہو گئی یہ اپنی لائف میں سکسیس ہو گئی کیونکہ ہم لوگ تو سکسیس اور کامیابی اسے ہی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بس ہم مشہور ہو جائیں اور بے شمار دولت ہمارے پاس آ جائیں اسی کو ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں آئیشہ کو اب یہ دونوں چیزوں کیونکہ مل گئی ہیں آئیشہ کو اب کیونکہ یہ دونوں چیزیں مل گئی ہیں شہرت بھی اور دولت بھی تو وہ اب کامیاب ہو گئی لیکن دوستو آئیشہ کے بارے میں اگر ہماری یہ سوچ ہے تو پھر ہم بالکل غلط ہیں ہم اپنی سوچ کو بدلیں کیونکہ بھلے ہی یہ لڑکی ابھی ہماری نگاہوں میں کامیاب ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں اس لڑکی نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر لیا کیونکہ جو لڑکی جوانی میں اپنی خوبصورتی کو غیر محرم لوگوں سے نہیں چھپاتی جو لڑکی جوانی میں پردہ نہیں کرتی بلکہ اپنی خوبصورتی کے جلوے بکھیٹی پھٹی ہے تو پھر مرحاپے میں ایسی عورت کا ایسی لڑکی کا حشر بہت ہی برا ہوتا ہے ایسی لڑکیاں جو جوانی کے اندر بے پردہ گھونتی پھرتی ہے یا اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے یا اسی طریقے سے فیمس ہونے کے لیے سوشل میڈیا کا سہار علیتی نے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہتی ہیں تو ان لڑکیوں کے بارے میں اس وقت کے دنیا کے سب سے بڑے بزرگ حضرت مولانا پیرز الفقار احمد صاحب نقش بندی دامت برکات ہون فرماتے ہیں کہ جوانی کے دنوں میں بے پردہ گھونے پھرنے والی لڑکیوں کو ان کے پردہ نہ کرنے کی سزا ان کے بڑھاپے میں ضرور مل کر رہتی ہے وہ سزا کیا ہے وہ سزا بہت ہی خطرناک ہے وہ سزا یہ ہے کہ ایسی لڑکیوں کو ایسی عورتوں کو بڑھاپے کے اندر ان کا شوہر ان کی ہر خوشی اور غم کا شریک ان کا لائف پارٹنر ان کو طلاق دے دیتا ہے اور جس محتاجگی کے زمانے میں ان کو بے پناہ شوہر کے سہارے کی ضرورت بھی ہوتی ہے ایسے زمانے میں وہ طلاق شدہ ہو جاتی ہیں اور تنہائی کی زندگی جیلی انہیں پڑتی ہے اب ذرا سوچیے آپ لوگ عائشہ نے بھلے ہی ڈانس کے دری اس وقت پوری دنیا میں اپنا نام روشن کر لیا لیکن کل کو جب یہ لڑکی شادی کے بعد ماں بنی تو اس کے بچوں پر اس کی بچیوں پر اس نے اپنی زندگی بھی برباد کر دی بھلے ہی ہمیں اس کی زندگی کامیاب اور سکسس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ برباد ہو چکی ہے اور اس نے اپنے بچوں کا مستقبل کیونکہ فیوچر بھی برباد کر دیا اور گوہاپے میں ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر اسے اس دنہ کی نوہوست کی وجہ سے طلاق دے دی اور پھر یہ بے سہارہ اور تنے تنہا اس محتاجی کے دور میں رہنے پر مضبور ہو جائے تو اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی بلکل یقینی طور پر برباد ہو چکی ہے اگر اس نے اپنے اس گناہ سے پکی اور سچی توبہ نہ کی کیونکہ اب جب تک اس کی یہ ڈانس والی ویڈیو دیکھی جاتی رہی گی دنیا کے انتر تاب تک اس کے نام آمال میں اس کا گناہ لکھا جاتا رہی گا تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد تو اپنی نوجوان ماں بہنوں سے میری یہی درخواست ہے کہ اگر آپ پردہ کرتی ہیں غیر محرم لوگوں کے سامنے بے پردہ نہیں آتی تو بہت اچھی بات ہے اس نیکی کے کام پر اللہ پاک آپ کو اتنا بڑا اتنا بڑا عجل دے گا جس کا آپ خیال تک اپنے دل میں نہیں لاسکتی لیکن اگر آپ جوانی کے اندر بے پردہ گھونٹی پھرتی ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو پردے کا عادی بنائیے اپنے آپ کو پردے میں رکھئے کیونکہ آپ کی لائف کا یہی وہ زمانہ ہے جسے آپ اپنے ہی ہاتھوں اپنا گولڈن زمانہ اور نجات کا ذریعہ بھی بنا سکتی ہیں اور آپ کا یہی وہ زمانہ ہے جو آپ کی دنیا بھی زندگی کو آپ کے فیوچر کو برباد کر دے گا اور آپ کی آخرت کو بھی برباد کر دے گا آخرت میں بھی آپ کی پکل کا ذریعہ بنے گا اس لیے پردے جیسے اہم عبادت کو اپنائیے اگریزی کلچر پر مت جائیے ہم لوگ مسلمان ہیں ہمیں اسلام نے جینے کا مکمل طریقہ سکھلایا ہوا ہے ہم زندگی گزارنے میں کسی دوسرے مذہب کے یا دنیاوی لوگوں کے طور طریقوں کے محتاج نہیں ہے بلکہ ہم تو وہ امت ہیں جو سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں لیکن اس شرط پر کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی ملائیں آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو فالو کرنے والے بڑھیں اس لیے میری تمام اپنی نوجوان ماں بہنوں سے یہی درخواست ہیں کہ پردے کو اپنا ہے اس کے لیے کوئی شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ